اعتصاب کا نارا ٹھوس سیاستی اسرور اسوک کے آگے لڈی اے بے بس کارٹ روائی سے گریزہ مشروط پلاننگ پرمیشن پر سکیم میں ترقیاتی کام نہیں ہو سکتا ڈائریکٹر ایم پی لڈی اے سکیم پلاننگ پرمیشن شرائط پر دی جاتی ہیں چیف میٹروپلیٹن پلانر ڈریم ہاؤزنگ سکیم تک پہنچنے کے لیے غیر قانونی طور پر سرکاری راستے کا استعمال رکن اسمبلی نظیر چوہان پر نوازشات کی بارش سکیم میں لڈی اے پرائیوٹ سکیم رولز دو ہزار چودہ کی خلافرزی ڈریم ہاؤزنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ کو پلاننگ پرمیشن جاری کر دی گئی چوہان ڈیویلپرز آوزنگ سکیم کے ڈیویلپمنٹ پارٹنرز ہیں پلاننگ پرمیشن کے لیے میکمہ مال کا این او سی بھی نہ لیا گیا ڈائریکٹر میٹروپلیٹن پلاننگ محمد مزمل نے تخدیق کر دی کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے موقع پر دیکھا جا سکتا ہے نظیر چوہان ڈی جی الڈی اے کا لاہور نیوز کی خبر پر نوٹیس چیف میکروپلیٹن پلانر کو غیر قانونی اقدامات کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی عامدن سے زائد اساسے شہباز شریف کے سابزادے سلمان شہباز دس اکٹوبر کو نیاب لاہور آفیس میں طالب سلمان شہباز کو دس اکٹوبر کو صبح دس بجے اپنے اساسوں سے متعلق دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت نیاب لاہور کی تین رکھنی ٹیم کا شہباز شریف سے باقاعدہ تحقیقات کا آغاز پنجاب میں کمپنیاں بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی نیاب کا سوال کمپنی مارڈل صبح میں گوڈ گورننس کے فروب کے لیے لائے گیا شہباز شریف کا جواب کمپنی بنانے کا مقصد عوام کو سفتی چھت پر آہم کرنا تھا آشیانہ آوزنگ سکیم میں بے قائدگیوں کا پتہ چلا تو قانونی آپشنز استعمال کرنے کو کہا شہباز شریف زمنی انتخاب قریب آتے ہی سیاسی میدان میں گرمی بڑھ گئی پی ٹی آئی کے امیدوار برائے ہلکہ این اے 131 ہمایوں اختر خان کی انتخابی مہم علی پارک ویل فیر سوسائیٹی کی جانت سے جلسے کا انعاقات کیا گیا پی ٹی آئی کے رہنما ہمایوں اختر خان نے ساد رفیق کو آڑے ہاتھوں لیا ہمایوں اختر خان نے ساد رفیق کو ممبئی کا ڈان بننے کی تجویز کر ڈالی ہمایوں اختر مزید بولے ساد رفیق نے دس سالوں میں ہلکے کا حلیہ بگاڑ دیا نئے پاکستان کا وعدہ کرنے والے کا فراڈ پکڑا گیا ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا اگر قومی اسمبلی گیا تو پوچھوں گا اس لیے وزیراعظم بنے کہ ہر چیز مہنگی کر دیں این اے 131 سے لیگی امیدوار خاجہ ساد رفیق کا والٹن میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں انتہا پسندی پر قابو پانے اور غربت ختم کرنے کی بجائے انتقام کی سیاست شروع کر دی گئی غداری کا الزان دو سابق وزیراعظم نواز شریف اور شاہر خاکانہ باسی لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے آپ نے وعدہ کیا تھا کون کون آیا ہے عدالت مائلورڈ نواز شریف سمیت جس جس کو آپ نے بولایا سب ہی آئے ہیں نواز شریف کے وکیل نسیل بھٹا کا جواب عدالت میں کہہ کہے وفاق کی قابینہ نے متنازع انٹرویو جیسے حساس معاملے پر کیا کارروائی کی جسٹس محسوس جہانگیر کا استفسار فل بینچ نے اٹرانی جنرل کو نوٹسز جاری کر دیئے وفاق کی حکومت سے جواب طلد سرل المیدہ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری واپس نام ای سی ال سے نکالنے کا حکم نواز شریف اور شاہر خاکانہ باسی کو بھی تحریری جواب داخل کرانے کی ہدایت کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا کمرہ عدالت میں رشت کی وجہ سے بدنظمی نواز شریف روزٹرم تک نہ پہنچ سکے نواز شریف روزٹرم پر آنے کی زہمت نہ کریں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نواز شریف نے حکم پر عمل کیا کھڑے ہوئے اور ہاتھ ہلا کر حاضری لگوا دی کمرہ عدالت میں نواز شریف اندر داخل ہوتے ہی رش میں پھنس گئے دکم پیل میں کمرہ عدالت میں علماریوں کی شیشے باہر گملے ٹوٹ گئے وقلا نواز شریف کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے یونیورسٹی افسرگودہ کے غیر قانونی کیمپسز کا قیام نیب نے ثابت وائس چانسلر سمیچ چھ اہدے داروں کو گرفتار کر لیا ملزبان میں فیصوں کی مد میں کروڑوں روپے لینے کے باوجود طالبہ کو ڈگرییں جاری نہ کی نیب لاہور نے طالبہ کے مشتقبل کو محفوظ بنانے اور متباد الحل کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دیتی پنجاب ورکرز ویلفیر بورڈ میں کروڑوں روپے کی مبینہ بے ضابطیوں کا معاملہ پنجاب ورکرز ویلفیر بورڈ نے پانچ برس کا جزوی ریکارڈ نیب میں جمع کروا دیا بورڈ سناتی کارکنوں اور مزدوروں کے لیے لیبر کالونیا بناتا بیواؤں اور غریب خاندانوں کی لڑکیوں کی شادی کے لیے فنڈز جاری کرتا ہے پنجاب حکومت کی کفایت شیاری مہم وزیراعلا پنجاب کا ترکیاتی بجٹ میں سواب دیدی فنڈ خاتم سابق دور حکومت کی روایات کے برعکس مکمل بجٹ سکیموں کے لیے ہوگا پنجاب کے ترکیاتی بجٹ میں بلوک ایلوکیشن بھی ختم کر دی گئی سبائی محکموں کو بجٹ استعمال کرنے کے مکمل اکتیارات تفویز وزیراعلا عثمان گزدار کی زیر صدارت علیہ سطح کا اگلاس پنجاب حکومت کا غیر ترکیاتی اخراجات کم کرنے کا فیصلہ وزیراعلا کہتے ہیں وسائل میں اضافے کے لیے حقیقت پسندانہ اہداف مقرر کیے جائیں گے ہر سطح پر بچت کے فائد شیاری اور سادگی کو فروگ دیا جائے گا مل کر بچانا ہے موجودہ بلدیاتی نظام پنجاب بھر کے بلدیاتی نمائندے یک زبان میر لاہور کی زیر صدارت بلدیاتی کنمنشن میں بلدیاتی نمائندے متحد دو سال بھی پورے نہیں ہوئے کہ نظام کو لپیٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں نظام بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کا راستہ روکیں گے صبح بھر کے بلدیاتی نمائندوں کا اعلان پور امن احتجاج کرنا پڑا تو بھی کریں گے میر لاہور مبشر جاوے مشن کلین لاہور قبضہ مافیا اور تجابوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا دو روز بعد دوبارہ آغاز آپریشن پہلے سے بھی زیادہ تیز ظلئی انتظامیاں الڈی اے کی ٹیموں نے کے بلوک جوہر ٹاؤن سے تیرہ کمرشل فلوٹ باگوزار کروا لیے وزیراعلا کی ہدایت پر آپریشن بلا تفریق جاری رہے گا بی جی الڈی اے آمنہ عمران خان کی میڈیا سے گفتگو صبح وزیرہ صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور صبح وزیر صنعت و تجارت میا اسلم اقبال کا سامن آباد ہسپتال کا اچانک دورہ امرجنسی گائنی بار سمید مختلف شعبوں کا جائزہ لیا مریضوں سے علاج معالجہ کے مطالق دریافت کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہسپتال انتظامیاں کو خالی نشستوں پر بھرکیاں کرنے کا حکم غزائی قلت کے باعث بچوں کی قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے شرائی حکم ہے کہ کم سے کم دو سال تک ماں بچے کو دودھ پلائے اور یہی سب سے زیادہ ٹھوس غزہ ہے بچے کو بوتل لگا دی جائے تو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا صوبائی وزیز سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی فلیٹیز ہارٹیل میں میڈیا سے گفتگو انصداد خسرہ مہم آئی آر ایم این سی ایچ پروگرام کی جانب سے تمام سی ای ایوز ہیلتھ کو مراسلہ جاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے ڈائریکٹر آئی آر ایم این سی ایچ نے مراسلہ میں ایک سو چونٹی سیمبولینس استعمال کرنے کی ہدایات بھی جاری تھی جوہر ٹاؤن میں قبضہ مافیا منشا بم کو زمین اگل گئی یا آسماء کھا گیا کائی روز بعد بھی پولس منشا بم کو گرفتار کرنے میں ناکام قبضہ مافیا منشا بم اور اس کے بچوں کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے اہم ٹاسک کے لیے خصوصی ٹیمیں کام کر رہی ہیں جلد کامیابی ملے گی ڈی آئی جی آپریشن شہداد اکبر کی منشا بم کو جلد گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت عالمی شہرت یافتہ استاد راحت فتح علی خان کی پنجاب سیف سٹیز آثورٹی آمر چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان نے مختلف شعباجات کا دورہ کروایا راحت فتح علی خان کہتے ہیں پوری دنیا میں ایسا جدید منصوبہ کا ہی نہیں دیکھا افسران کو اپنے مشہور گیت سنائے سیف سٹی ریڈیو ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سکس پر لائی پروگرام میں بھی شرکت کی ایوان اکبال میں نیشنل یونیورسٹی آب ماد موڈرن لینگویجز لاہور کیمپس کا سالانہ کونو وکیشن تین سو تین پارگل تحصیل طالبہ و طالبات کو اسناد اور دس کو گولڈ میڈل سے نواز آگایا پی سی بی کے سی او او سبحان احمد کے خلاف کرپشن کے چھ سنگین الزامات محکمہ انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دیں سبحان احمد پر آمدن سے زائد اساسو سمیت برکی روڑ پر فارم آوز بنانے کا الزام اور شہر کا مطلع جزوی طور پر آبرالود رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 دگری سینٹی گریٹ رہے گا اور محکمہ موسمیات نے آج اب رہے خرم برسن کی پیش گوئی پی کر دیں